ایپیل دوہجار بیس کے چھبیس میں میچ میں سنرائیجرز حیدر آباد اور راج اصنا رویلز کے بیچ کھیلے گئے بہت ہی رومانچک مقابلے میں دگج بلے باج راہل تیوتیہ کی عویس وسنیہ بلے باجی کے دم پر راج اصنا رویلز کی ٹیم نے سنرائیجرز حیدر آباد کو پانچ وکیٹ سے ہرا دیا ہے اس قراری ہار کے بعد سنرائیجرز حیدر آباد کے اسپین گیدباج راست خان اور تیج گیدباج خلیل احمد کی خوبہ لوچنا ہو رہی ہے حالانکہ ایک سمیں میچ سنرائیجرز حیدر آباد کی مٹھی میں تھا لیکن راج اصنا رویلز کی طرف سے بلے باجی کرنے آئے راہل تیوتیہ اور ریان پراغ کو سنرائیجرز حیدر آباد کے گیدباجوں نے حلکے میں لیا جس کا کھامیازہ ہار کے روپ میں بھوگتنا پڑا مادر 26 رن کے کلی سکور پر بین سٹوکس، اسٹیون سمیتھ اور جوس بٹلر جیسے دگج بلے باجوں کے آؤٹ ہونے کے بعد ابھی راج اصنا کی ٹیم سنبھل پاتی کی روبین اتھپا اور سنجو سیمسن بھی آؤٹ ہو گئے کل 78 رن تک راج اصنا رویلز کی آدھی ٹیم پاویلین لوٹ چکی تھی اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے راہل تیوتیہ اور ریان پراغ نے چمتکاری بلے باجی کر دنیا بھر کے کرکیٹ فینس کو حیران کر دیا کرکیٹ بھی سے سگیوں کی مانے تو آنے والے میچوں میں بھی راہل تیوتیہ اور ریان پراغ کی تفانی بلے باجی کا بول بالا رہے گا وہیں کچھ لوگ سنرائیجرز حیدر آباد کی اس قراری ہار کی وجہ راہل تیوتیہ اور ریان پراغ کی بہترین بلے باجی نہیں بلکہ راست خان اور خلیل احمد کو ہار کا جمع دار بتا رہے ہیں جی ہاں دراصل راست خان اسٹینڈ میں بیٹھی خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کے چکر میں بے حد ہی خراب گیت باجی کی جبکہ خلیل احمد راہل تیوتیہ سے ہی علج بیٹھے اس کے بعد راہل تیوتیہ اور ہی زیادہ اکرمک ہو گئے خیر بے سک سنرائیجرز حیدر آباد کی ٹیم یہہ میچ ہار گئی لیکن آنے والے میچوں میں جیت حاصل کرنا ہے تو ہر حال میں راست خان اور خلیل احمد جیسے گید باجوں کو دمدار گید باجی کرنی ہوگی